بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ الرسول الكریم و آلہ الاتیبین و طحرین المعسومین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ طلاب کرم عزیز کیسے ہیں امید کرنے آپ خیر و آفیہ سے ہوں گے دروس فی علم الاصول حلقہ سالسہ کا سبق نمبر دو سو پچاس آغاز کر رہے ہیں جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت الوجہ الثانی ما ذکرہوں صاحب الكفایت سے لے کر و تحبیق ان یقال ان الامارت تک طلاب چلحہ سے گدشتہ سے پیوستہ درس ہے ہماری بحث چل رہی تھی ارکانی استصحاب میں سے پہلے رکن اليقین بالحدوث کے بارے میں اليقین بالحدوث کے بارے میں جو کہ رکن استصحاب ہے ایک عشقال پیدا ہوا کہ آیا کیسے ممکن ہے آپ استصحاب کو جاری کر سکیں اس مقام میں جہاں پہ استصحاب حالت سابقہ استصحاب کو آپ استصحاب کرتے ہیں امارے کے ذریعے سے یعنی جہاں پہ حدوث امارے کے ذریعے سے ہو رہا ہے جبکہ امارہ مفید یقین نہیں ہوتا مفید الزن ہوتا ہے تو پھر یقین بالحدوث لگا کیسے رکن مقوم ہو سکتا ہے استصحاب کا اس کے بارے میں جواب اول مرہم محقق نائنی کا تھا اب ہے دوسرا جواب مرہم آخون دے خوراسانی کا جس کے وزاد آج کے درس میں بیان کی جائے گی اس کے بعد چند محققین علماء اصولین کی جانب سے تیسرا جواب ہے اس کو بیان کیا جائے گا آج کے درس میں آئیے عبارت کو ملاعدہ فرمائیں ثانی یعنی دوسرا جواب اشکال کے بارے میں ما ذکرہو صاحب القفایت وہ جواب ہے جس کو صاحب قفایت مرہم آخون دے خوراسانی نے ذکر فرمایا ہے وحاصلہو جس کا خلاصہ یہ ہے علاماقی لفی تفسیری البتہ اس بات کی بنا پہ جو کہی گئی ہے کہی گئی ہے ان کی تفسیر میں یعنی مطلب کہ میں نے خود نہیں دیکھا یا خود میں نے تحقیق نہیں کی ان کے کلمات کو بلکہ حکایہ جو کی گئی ہے کہ مرہم آخون دے خوراسانی نے یوں جواب دیا ہے جواب یہ ہے ان الیقین بالحدوث لیس رکنا فی دلیل الاستصحاب بلکل یہ مشہور کے نظرے کے بلکل برعکس ہے ٹھیک مشہور میں کیا کہا کہ یقین بالحدوث کیا ہے رکن مقویم استصحاب کا مرہم آخون دے خوراسانی فرما دے یقین بالحدوث یعنی حالت سابقہ کے بارے میں یقین یہ رکن نہیں ہے دلیل استصحاب کے اندر یعنی دلیل استصحاب فرض کریں عبدالعمن سنان والی روایت یا دیگر روایت جن کے درے سے ہم نے استصحاب کو ثابت کیا ان کے اندر حدوث بالیقین یقین بالحدوث رکنے وہ قبیم نہیں ہے بلکہ کیا ہے بلکہ دلیل استصحاب کا مفہوم یہ ہے کہ جعلو الملازمات بین الحدوث والبقائے بلکہ ملازمے کے اقائل ہیں حدوث اور بقا کے درمیان میں یعنی حالت جب ایک تیس صبح کو پاک تھی شام کو جب شک ہو رہا ہے اس کے بارے میں تو جب پاک تھی تو وہ پاک رہے گی یہ یعنی پاک ہونے میں اور پاک باقی رہنے کے اندر ملازمہ پایا جاتا ہے جب کوئی جسی چیز کا وجود آ گیا تو وہ باقی ہے یہ ان کا جواب ہے اب اعتراض سید الاستاذ علی ذالک سب سے پہلے شہید صدر فرمتے ہیں ہمارے استاذ مرمو خوی نے مرمو آخوں نے خراسانی کے اوپر اس بات کے اوپر اشکال بیان کیا ہے وہ یوں کہ بے انم فادہو لو کان الملازمتو بین حدوث والبقائے فی مرحلت الواقع اب سمجھنا یہ ہے کہ ملازمہ سے یہ کہاں پہ ملازمہ مراد ہے ان کا واقعی واقع و نفس العمر کے اندر ہے یا ظاہری حساب سے ہے واقعی لحاظ سے یا ظاہری لحاظ سے ملازمہ اگر مفاد دلیل حساب مفہوم دلیل حساب یہ ہے کہ اگر ملازمہ حدوث و بقع کے ذنبان مرحل واقع میں ہے مرحل واقع میں ہے یعنی اگر حدوث ہے حدوث کے واقعیت ہے تو بقع کی بھی واقعیت ہے ایسا نہیں کہ بقع کے بارے میں پھر شک ہو یا بقع کے بارے میں ہمیں تردد ہو اگر ملازمہ یہ مرحل واقع میں پائے جاتا ہے تو لازمہ قعونہ دلیل واقع تو پھر یہ چیز سبب بنتی ہے خود یہ دلیل واقع بقع یعنی جب حدوث واقعی ہے تو بقع واقعی ہو جائے گی جبکہ شہید صدر فرم ہے اگر یہ مراد لیں گی ملازمہ سے تو پھر ہمارے استاد کی بات درستان واخر خلف قعون ہی اصل اموالی ہم نے امارے اور اصل کی بیس میں استاد صاحب کو اصل ثابت کیا یہ بات اصل عملی ہونے کے خلاف ہے چکے اصل عملی کی نگاہ واقعی و کاشفیت واقع نہیں ہوتی جبکہ ہم نے اس کو ثابت کیا ہے کہ اصل ہے امارہ نہیں ہے مفاد دلیل اصحاب اگر ملازمہ بین حدوث وال اگر ملح حکم ظاہری میں ہے فعلیت میں ہے حدوث و بقا کے دن ملازمہ تو فکل ما تنجز الحدوث و تنجز البقا بس جیسے حدوث ہے اسی طرح بقا بھی ہے تو پھر بس جیسے تنجز حدوث متنجز ہوگا اسی طرح بقا بھی متنجز لازم بقا و اس سے لازم کیا کہ بعض اطراف علم اجمالی منجز حتی جب علم اجمالی علم تفصیلی کی جانئے منحل ہو جاتے ہو اس کے بعد بھی بعض اطراف علم اجمالی منحل ہو جائیں منجز پیدا کریں کیوں لئے انہا کانت منجز حدوث کیونکہ یہ اطراف منجز ہیں حدوث کے لحاظ سے دلیل ملازمت حدوث والبقا فی تنجز کہ دلیل ملازمت ملازمت کو قرار دے رہی ہے حدوث اور بقا کو مرحل واقع میں نہیں بلکہ مرحل منجز میں شہید صدر فرماتے ہیں یہ جو ہمارے استاد مروم مروم خوی نے جواب دیا ہے یہ عجیب اعتراض ہے یہ یعنی ہماری نظر میں درست نہیں کیوں لئن مراد بالملازمت الملازمت بین الحدوث الواقع والبقا الظاہری چونکہ ملازم مراد کیا ہے مراد ان کی یہ ہے کہ حدوث واقع اور بقا الظاہری کے طرح ملازم پیائے جاتا ہے اور حقیقت میں اس بات کی بازگشت کی جانے ہے کہ ہم باقی ہونے کے پابند ہیں ہم باقی ہونے پر عمل تب کر سکتے ہیں جب حدوث ہو یعنی حدوث کے ساتھ مشروع تحب بقا بس جو اشکال بیان کیا گیا وہ لازمی نہیں آتا یہاں سے شہید صدر اپنا نظری بیان فرماتے ہیں اس مقام میں یعنی یہ جو مرہومی آخون خدا سے نے جواب دیا ہے اس کے زیل میں فرماتے ہیں ان مرد حاضل وجہ الانکار الاساس حاضل وجہ یعنی یہ اوج دوم اس وجہ کی بادگشت یہ ہے کہ الانکار الاساس اللذی نجمت عنہ المشکلت ہو ہم اصلا وہ اس بنیاد کا ہی انکار کر رہے ہیں یا یہ بادگشت اصلا اس اساس کی انکار کر رہے ہیں جس اساس سے اشکال پیدا ہو رہا ہے وہ کیا ہے اساس وہ رکنی المعتمدتو علی ظہور اخذ اس بات فی الموضوع وہ کیا ہے یقین کا رکن ہو نا وہ رکنی یقین جس کو معتمدت جس معتمدت جس کا اعتماد ہے بھروسہ اس بات کی بنا پر یقین کو ظہور ہے اس بات کا یقین کو اس بات موضوع کے اندر یعنی اس بات موضوع ہی ہے دوسرے کہتے موضوع فلا بد لہو من مناقشت حاضر ظہور بس اس ظہور کے لئے کوئی مناشق ضروری ہے کوئی ضروری ہے اشکال کا ہونا وظالک بما ورد فل کفایت اور یہ اس چیز کے در جو کفایت میں آئی ہے وہ یہ کیا یہ من ما کا بیان دعوی ان یقین بیعتبار کاشفیت ان متعلق اس لحاظ سے یقین کیا ہے یقین کا کام ہے کہ متعلق یقین ان مت یقن کو کاشف کرے یہ یقین کا اس لحاظ کے کاشف ہے یقین متعلق یہ یقین یس لح صلاح رکھتا کہ یہ معرف متعلق بن سکے اور آئینہ بن سکے متعلق کے لئے کہ ہم اس کے ذریعے متعلق کو دیکھ سکیں فیقوم اخذو فی لسان دلیل لس سوی الہ حضل اس بس یقین کو اکس کرنا دلیل سابق اندار اس بنا پر ہے ومرج الاخ ذل حالت سابق اب اچھا اس کو جب میرات کے طور پر معارف کے طور پر عقز کیا جا رہے تو اس کی بات کہ یعنی حالت سابق کو عقز کیا گیا ہے شہید صدر یہ دعویٰ صحیح ہے کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ یہ ضروری ہے اس دعویٰ کے ساتھ یہ بھی ضمیمہ کرنا کہ یہ دعویٰ کہ ظہور ہے معرفیت کے اندر مطلب یقین جو دلیل سابق میں آیا ہے اس کا ظہور ہے کہ یہ ظہور معرف وآئینہ ہے متعلق یقین کے بارے میں کیوں لئن مجرد ابداع احتمال ذالک چونکہ خود یہ احتمال کا آنا یعنی خود یہ ابداع احتمال ہے اجاد احتمال ہے اس طرح سے بے نام مساون یعنی اس طرح جو ابداع احتمال مساوی ہے للموضوعیت قد موضوعیت کے ساتھ یو جب سب بنتا ہے اجمال ہو جائے وآدم امکان تطبیق دلیل احتمال احتمال وآرد احتمال وجود یقین اور پھر معامل ممکن نہیں کہ دلیل احتمال کو تطبیق کر سکھیں مقامات جہاں پر ہمارے علم نہیں بلکہ زن ہے یقین نہیں بلکہ چیز جس کا دعویٰ کیا ہے مرحومی آخ ان خور آسانی نے ان قان اگر مقصود عبراز جانب المرآت الحقیقیت یعنی ایک یقین کے لیے اپنے متعلق کے بارے میں یقین مرآت حقیقی ہے یعنی آئین حقیقی واقعی ہے جو اس کے بارے میں کشف کر رہا ہے دوسرا کنائی ہے اگر یہ ظاہر کرنا ہے یقین آئین حقیقی ہے میرآت حقیقی ہے یقین کے لیے بنسبت الہ حقیقت ہی حقیقی یقین بنسبت تو فہمین الواضح انہا تثبت ہو یہ میرآت حقیقی ثابت ہوگی لواقع یقین فی افق نفس المتیقن اللذی یرآ من خلال یقین وہ جو انسان کے اندر اور باطن میں یقین ہوتا ہے اس کا اسی کے ساتھ تعلق ہے یہ خود مفہوم یقین کے لیے بلکہ یقین حقیقی کے لیے ثابت ہے یقین وہی یمعلم فمفہوم یقین آخر مفہوم یقین دیگر مفاہم کی طرح انما مفہوم یقین کی نگاہ اپنے مسادی کی جانب جس طرح مفہوم انسان اپنے افراد کی جانب نگاہ ہوتی ہے اس طرح یقین کی نگاہ اپنے مسادی کی جانب ہے جس کے بارے کاشفیت آپ کہہ رہے ہیں کیوں لئن کاشفیت الحقیقیت یہ روح حاد حقیقیت چونکہ جب آپ مرات حقیقی بنیاد و روح اس میں میرا آتی یہ من شؤون واقع یقین لا مفہوم یہ یقین کی حقیقت کے مراحل و مراتب میں سے ہے مفہوم یقین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں یعنی مفہوم یقین کاشفی واقع نہیں کاشفی متیق نہیں بلکہ حقیقت یقین کاشفی واقع ہے وَإن کان مقصود اقضال یقین مُعَرِّفًا وَقِنَایَةً عَنِ الْمُتَيَقِّن فَوَأَمْرٌ مَعْقُولٌ وَمَقْبُولٌ عُرْفًا دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر مقصد یہ ہے کہ یقین کو جو عقص کیا گیا وہ مُعَرِّفًا ہے اور کنایا متیقن سے یعنی تمثیل تعیین نہیں تو یہ تصور ہو سکتا ہے قابل عُرْفی لحاثے ولیکن اس کے لئے کرینے کی ضرورتیں جو آگے ثابت کرے ہیں کہ یہ کنایا ہے مُعَرِّف ہے ولہ کرینے فِي المقام الْعَذَارِكَ لا خاصة نہ اس بات پر نہ کرینے عمومی ہے نہ کرینے خصوصی امّل اولا کرینے خاصة تو نہیں فَانتفا وَادِن کوئی مقصوص کرینہ اس کے لعبالا میں کوئی نہیں وَأَمَّا ثانی تو عمومی کرینہ فرق مقدمات حکمت ہوں نہیں کیوں فَلِأَنَّ الْقَرِينَ الْعَامَتِ مُنَاسِبَتُ الْحُکْمِ وَالْمُوزُعِ الْعُرْفِيَتِ وَالْمُنَاسِبَتُ الْحُکْمِ الْعُرْفِيَتُ چونکہ کرینے عاما کیا ہے وہ کیا ہے حکم وَمُوزُو کا مناسبت رکھنا کہا ہے وہ عرفی ہے وَالْمُوزُعِتُ الْعُرْفِيَتُ یہ انکار نہیں کرتا فرمکہ اس مقام میں اس بات سے اندق لِلْيَقِنِ فِي حرمت ناقضے اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ یقین کو داخل کریں نقض کے حرمت میں وَالْمُوزُعِتُ اگر جس صاحبی کے فعلے کے لئے بہتر تھا کہ استناد کرتا فِي الْاستِقْنَاعِ اس بات میں بے نیاز ہونے میں ان یقین کے رکن ہونے سے بے نیاز ہونے میں استناد کرتا الامہ اس چیز کی جانب لَمْ يُوخَذْ فِي لِسَانِهِ الْيَقِينِ بِالْحُدُوثِ مِنْ روایتِ الْبَابِ کہ جس کو اغز نہیں کیا گیا لِسَانِ دلیلِ میں یقین بِالْحُدُوث روایتِ بابِ اس حساب میں سے یہاں تک یہ دوسرا جباب تھا اب فرماتے ہیں الْوَجْهُ السَّالِسُ تیسرا جباب یہ ہے اَنَّ الْيَقِينَ وَإِنْقَانَ رُقْنَ لِلْإِسْتَابِ مرومی آخوں تو خلاصاً دوسرے جواب میں یقین بِالْحُدُوثِ کو رُقْنِ استنادھ مانی نہیں رہے تھے یہ مان رہا ہے یہ چند محققین کا جواب ہے اس حساب رکن ہے معاف کیجئے گا یقین استنادھ کے لئے رُقْن ہے کس لیہاں سے بِمُقْتَضَ زُهُورِ اَقْضِ فِي الْمُوزِ چونکہ اس لیے ہے کہ یہ یقین کو اَقْضِ کے لاتن کو یقین بِالشک اس کو قطع موضوعی بنے گئے دلیل کے اندار زُهُورِ اس کا ہے اللہ لیکن اَنَّهُ مَا خُوزٌ بِمَا هُو حُجَّتٌ لیکن یہ اس لیہاں سے اَقْضِ کیا گئے چونکہ یقین حُجَّتِ ذاتی رکھتا ہے بس فیتحقق رُقْن بِالْأَمَارَةِ المُؤْتَوَرَةِ اَذَن بِئِ اَتْبَارِحَ حُجَّتًا بس پھر یہ رُقْن امارے کے ذریعے سے بھی امارے مُؤْتَوَرَةِ کے ذریعے سے بھی ثابت ہوتا ہے اس لیہاں سے کہ امارہ مُؤْتَوَرَةِ کے بارے میں بھی دلیل یقینی قائم ہوتی ہے اس لیہاں سے کہ حُجَّت وَضْتَوَرَةِ یقین بھی حُجَّت ہے امارہ بھی حُجَّت ہے دونوں یعنی حُجَّت کے مزدع کے اس لیے ہیں شید صدر فرماتے ہیں وَيَخْتَلِفُ هَذَ الْوَجُ انْسَابِقِهِ بِالْأَعْتَرَافِ بِرُقْنِيَتِ الْيَقِنِ یہ تیسری سورت سابق یعنی دوسری سورت سے اس کا اختلاف یہ ہے پہلی سورت میں کیا تھا وہ محقق کے نائنی والا جواب جواب تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ امارہ ہے امارہ کی طرح بے حکم لسان دلیلِ حُجَّتیا وہ اول سے اختلاف یوں ہے کہ بِالْأَعْتَوَجَّتِ الْأَمَارَةِ الْاَحَذَا يَقُنُوا وَارِدًا الْا دَلِيلِ السَّحَابِ کہ حُجَّتِ امارہ کی دلیل کہ اور دلیلِ السَّحاب کے درمیان میں جو رابطہ ہے وہ ورود کا ہے حُجَّتِ دلیلِ امارہ دلیلِ امارہ حُجَّتِ امارہ کی دلیل جو ہے وارد ہے اور وہ مورود ہے کیوں لے آنو یوں حق کو فرض ملے حُجَّتِ حقیقتا چونکہ یہ دلیلِ حُجَّتِ امارہ ثابت کر رہی ہے ایک مزدہ کو حُجَّتِ حقیقی میں سے وَأَمَّا عَلَل محقق نائنگ کی وہاں پہ یہاں پہ وارد ہے یہاں پہ دلیلِ حُجَّتِ امارہ وارد ہے وَأَمَّا عَلَلْمُ وَأَمَّا عَلَلْمُ اَلَا حَدَ الْوَجْةِ اس سورت پر یا تیسری وجہ پر تیسرے جواب پر یا رد پیش کیا گیا ہے وہ یوں کہ اَنَّا زَاہِرَ أَخْذِ شَئِن قَوْنِ ہِ اَخْذِ شَئِن قَوْنِ ہِ بِعِنْوَانِ بے عنوانی دخیلان اس لحاظ سے کہ جب ظاہری لحاظ سے کسی چیز کو یعنی موضوع کے اندر اخذ کیا گیا ہے تو فَحَمُلُوا عَلَىٰ دَخْلِ عَنْوَانِ جَامِنِ وَبَعِنَ بَعِنَهُ وَبَعِنِ غَيْرِي اَحْتَاجُ لَا قَرِينَةٍ تو پھر اس کو حمل کرنا اس بات پر کہ یہ جامع ہے یعنی امارہ کو بھی شامل ہے اور یقین کو بھی شامل ہے یہ محتاج دلیل ہے محتاج کرینہ ہے جو کہ یہاں پھر موجود نہیں ہے تو اللہ وی کرام عزیز آج کا درسم اقتام کو پہنچا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ